موسیقی 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 پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ سے گرفتاریوں پر ایکشن سپیکر قومی اسیملی اے آسادق نے سارجنٹ ایٹ آمس اشفاق اشرف کو چار ماہ کے لیے موطل کر دیا سیکیروٹی میں غفلت پر دیگر چار اہلکاروں کی بھی چھٹی لائٹ بند کرنے کے الزام میں سی ڈی اے کے پانچ اہلکار فارق کر دیے گئے پی ٹی آئی گرفتاریوں کی تحقیقات کیلئے پارلیمانی کمیٹی کائن سیکیروٹری قومی اسیملی تاہل حسین کا سیکیروٹری وزارت داخلہ کو خط معاملی کی شفاف انکوائری کر کے ریپورٹ سپیکر کو دی جائے موسیقی اگر آپ وہی کریں گے جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تو جیل میں ہوں گے بلاول بھٹو نے حکومتی ارکان کو خبردار کر دیا کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے حکومت لڑائی میں لگی رہی تو ملک کیسے بڑھے گا پہلے ایوان پھر ملک کو فنکشنل کریں آئین کی بالا دستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا کیا وزیراعلا کا یہ کام ہے کہ جلسے میں آ کر گالی دے موسیقی موسیقی پڑھیں گا چیرمین اس بوجھ پلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں لیکن جب ریج گمشد گیا نہ ہو لگتا یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ایوان میں دوسرے روز بھی احتجاج گرفتاریوں کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر پھٹ پڑے بولے حکومت ایک جلسے کی مار ہے جلسہ بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے ارقام تھے ہم بھاگنے والے نہیں کارکنوں سے زبردستی نہ کی جائے سپیکر صاحب ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو تقاریر ہوئیں اس نے ہاں جلسے میں اور جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ نہ ہوتا آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہیں میں نے بڑی تلخی وٹنس کی ہے یہ اس ہاؤس کے اندر لیکن جو تلخی جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئی کے جلسے میں حدیں پار کی گئیں بانی پی ٹی آئی گرفتار ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی گرفتار ہوئی وزیراعلا کے پی نے ریاست کو چیلنج کیا دھمکی دی علی امین گنڈاپور کی گفتگو خودکشی کے مترادف ہے وزر دفاع خاجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید وزر خاجہ اس حق دار بولے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں تو کام کیسے چلے گا پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مرکزی راہنماؤں کی راہداری زمانت منظور کر لی عمر ایوب، اسد کیسر، فیصل امین اور زر تاج گل کو دس اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم عمر ایوب بولے بہت ہو گیا جمہوریت میں ایسا نہیں چل سکتا پارلیمنٹ سے ارکان کو کیا کسی خلائی مخلوق نے اٹھایا حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیم فنڈ کی رقم مانگ لی دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ سے متعلق کیس کی سمات ڈیم فنڈ کے پیسے وفاق اور بابدہ کو دیے جائیں ایڈیشن اٹھایم جنرل کا عدالت میں بیان چیف جسٹس نے پوچھا ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے ہیں کیا سپریم کورٹ بابدہ کے ہر منصوبے کے نگرانی کرتی ہے وکیل بابدہ نے بتایا تقریباً 20 عرب روپے موجود ہیں عدالت نے رقم حکومت کو دینے کے معاملے پر آڈیٹر جنرل کو نوٹس جاری کر دیا سماعت تین ہفتوں کے لیے ملتلی سارفین کے لیے بری خبر بچھلی پھر مہنگی بچھلی ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ مہنگی سارفین پر تینٹالے سرب تئیس کروڑ کا اضافی بوچ پڑے گا اپریل سے جون کی سیماہی ایڈجسٹمنٹ ہوگی ستمبر سے نویمبر تک بلوں میں اضافی وصولیاں کی جائیں گی نوٹیفیکیشن جاری اسلام آباد کے گھرلو بجھلی سارفین کو جھٹکا وزیراعلا مریم نواز کا ریلیف پیکج ختم کر دیا گیا دو سو ایک سے پانچ سو یونٹس استعمال کرنے والے سارفین کے لیے چودر روپے فی یونٹ کی سبسیڈی ختم کر دی گئی ستمبر کے بلوں میں اب یہ سبسیڈی نہیں ملے گی ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی بیوہ کوپ پینچن تاہیات نہیں ملے گی فیملی پینچن صرف دس سال تک محدود پینچنر کی معذور اولاد میں ایک کو تاہیات پینچن ملتی رہے گی آمڈ اور سیول آمڈ فورسز کی پینچن شرعہ میں پچاس فیصد اضافہ حکومت نے وفاقی ملازمین کے پینچن رولز میں تین اہم ترامیم کر دی پی اینڈ پینچن کمیشن دوہزار بیس کی سفارشات پر ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری مزیراعلا مریم نواز کا جشنیم عدل عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پول پروف سیکیورٹی کا حکم مزیراعلا کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس بارڈر سیکیورٹی چیک پوسٹوں کو مزید مضبوط بنانے کا حکم کہا جرائم پشاہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے پولس چیک پوسٹوں پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے آن ڈیوٹی پولس احلکاروں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی آئیت ایف آئی آرز قدم اندراج اور ناکس تفتیش پنجاب پولس کے خلاف آئی جی کمپرین سل میں شگایات کے امبار اختیارات سے تجاوز کی شگایات میں اضافہ آٹھ ماہ کے دوران پولس کے خلاف ایک لاکھ تئیس سو شگایات موصول مریم نواز کی زیر صدارت کابینا سٹینڈنگ کمیٹی براہ فینانس اینڈ ڈیویلپمنٹ کا اجلاس پنجاب کے ایک سو بارہ تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا ایک سو بارہ تحصیلوں میں چار سو چوالیس کلینک آن ویل وین مہیا کی جائیں گی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی محیسر ہوگی سالانہ ترکیاتی پروگرام دوہزار چوبیس پچیس میں رولز کے میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی پنجاب وار خیبر پختونخواہ کے کئی علاقے زلزلے سے لرز اٹھے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریہ سافت ریکارڈ کی گئی لہور ملتان گجنابالہ جھنگ ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت میں جھٹکے محسوس کیے گئے شہریوں میں خوف و حراس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے ملت کا پاس باں ہے محمد علی جناح پرے صغیر کے مسلمانوں کو آزاد ریاست کا سب سے بڑا تحفہ دیا قائد عظم محمد جناح کی چھہ تربین برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی ملک بھر بے تقریبات قوم کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران پسوری کی مزار قائد پر حاضری کمیلا ہیرس شاہ گئیں اپنے حریف ٹرمپ کو ناک آؤٹ کر دیا ڈانل ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کی درمیان پہلا صدارتی مباحثہ ڈانل ٹرمپ بیک فٹ پر نظر آئے کمیلا ہیرس کا ٹرمپ پر نسلی تقسیم سے ملک کو نقصان پہنچانے کا الزام ٹرمپ کی اس کا حمل کی پولیسی کو خواتین کی توہین قرار دے دیا ڈانل ٹرمپ بولے بائیڈن حکومت میں ملک میں ریکارڈ مہگائی ہوئی آج ملک میں جرائم کی شرعہ بلند ترین سطح پر ہے وزیراعظم کھیلوں کے فروغ کے لیے پرازن شہباز شریف سے سٹریٹ چائلڈ فوٹبال ٹیم کی ملاقع وزیراعظم نے کہا کہ فوٹبال کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کریں سعودی عرب نے بارہ سال بعد شام کمر دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا تقریب میں شام کے حکومتی اہددار سفارت کار اور سکالرز شریک ہوئے دوہزار بارہ میں سعودی عرب نے شام میں خانہ جنگی کے بعد اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل کمی کے بعد دسمبر دوہزار اکیس سے بھی کم سطح پر آ گئی ڈبلیو ٹی آئی کروٹ آئل پینسٹھ اشاریہ آٹھ دو ڈالر فی بیرل ہو گیا برینٹ کروٹ کی قیمت 79.08 ڈالر فی بیرل ہو ٹک ٹاکر اور اداکارہ جنت مرزا کی جاپانی فیشن انڈسٹری میں بھی انٹری جنت مرزا کی جاپانی موڈلنگ ایجنسی کے فیشن شو میں ریمپر واک تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جنت مرزا کی ٹک ٹاک پر دو کروڑ ترپن لاک جبکہ انسٹاگرام پر 69 لاک فالورز ہیں موسیقی